دوستو سسکرائب کریں ہمارے چینل all about tech کو اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تینک یو تو ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ایک بار فیر صاحب سبی کے بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل all about tech میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے online opd کی جو پڑچی ہوتی ہے جو سرکاری hospitals میں opd ہوتی ہیں آپ online کیسے apply کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے کیونکہ جو opd کی line ہے وہ کافی لمبی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں online کا system آ چکا ہے یہ بہت پہلے سے ہے ویسے تو میں بتا رہا ہوں دلی کے کچھ hospitals کے بارے میں اس میں میں کروں گا rml hospital کے بارے میں جو apply کروں گا میں opd کے لیے تو آپ اس میں اور بھی hospitals ہیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ان کی website پر تو آپ ادھر سے انہوں hospital کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں باقی میں آج کرنے والا ہوں rml hospital کے بارے میں رامان اور لوئی hospital کے بارے میں وہ میں آپ کو پتا ہوں گا کس طرح سے آپ کو apply کرنی ہے تو دوستو ویڈیو کو start کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کسی بھی browser پر جانا ہے میں ادھر chrome browser پر جاتا ہوں اور ادھر کی طرف آپ کو search bar میں type کر لینا ہے online opd لکھ دینا ہے میں ادھر type کر دیتا ہوں online opd لکھ کے search کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آ چکا ہے میں اس کو click کر دیتا ہوں search کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے دوستو اس کو میں نے request desktop site پر click کیا ہوا ہے آپ بھی در سے کر لیں اور یہ دیکھ سب سے آپ تھوڑا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو پاس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ORS patient portal اس پر آپ کو جانا ہے یہ دیکھیں اس پر اس کے نیچے لکھا ہے ORS GOV dot in اس پر ہی آپ کو جانا ہے اس پر جیسے ہی آپ یہ website open ہوگی اس کو add کو ہٹا دیں گے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے book opd oh sorry book appointment now اس پر ہم click کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر side مو دکھا رہا ہے کچھ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے verify کرنا ہے آپ mobile number سے جیسے کی OTP code آئے گا آپ کے phone پر دوسرا ہے hospital department آپ کو choose کرنا ہے کس hospital میں جانا اور اس میں کس department میں جانا اس پر date ڈال لیں apartment کی اور پھر آپ کو اس کے بعد میں اپنے آپ کو verify کرانا ہے ادھر card number سے اور آپ کے phone پر ایک sms آ جائے گا اس sms کو آپ counter جا کے دکھا سکتے ہیں جہا opd کی پڑچی بنتی ہے اس سے آپ کا جلدی کام ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ادھر کی طرف ہم کو دیا ہوا ہے please enter your mobile number ڈال نیچے ہم capture code ڈال enter کر رہے پہلی والی جو لائن تھی وہ green ہو چکی ہے second والی ریڈ ہے کیونکہ اس میں آگے کرنا ہے یہ سب ہو جائیں گے تو اس کو کرتے ہیں second step کے آیا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم ہم کو select کرنی ہے state اس بھی hospital ہے اس کے بعد ہم کو hospital select کرنا جس سکتے ہیں بہت ہسپیٹل کے لیشتے پھر بھی سب کی نہیں لیکن ہاں بہت hospitals کی ہے اس میں جیسے ایم سردرجان اور کلاواتی وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر rml پر select کر دیا ادھر کی طرف جو main چیز دھیان دینے والی وہ یہ ہے اس میں دیان دینا ہے کہ آپ کس چیز کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کون سے department میں جانا چاہتے ہیں میں دینٹل پر select کر دیا باگ آپ جس بھی جو بھی پروبلم ہے اس حساب سے select کیجئے تیسے step جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریویویس ڈیز لکھا ہے جو کلر کا ہوگا پریویس ڈیز لگل جو کچھ نہیں کر سکتے سیکھن آفیلیبل جو گرین کلر سے آفیلیبل ہے اپنی جو فکر سکتے ہیں باکی not آفیلیبل ہے وہ اورنج کلر ہے اور یلو والا جو ہے وہ ہولیڈیز ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ٹچ کیا اور یہ دیکھ نیچے آ چکے ڈیٹ یہ دیکھ ہے اتنی طریق کو ہم جا سکتے ہیں باقی اگر آپ اور دیکھ میں بھی چینج کر ہوں ڈیٹ جیسی میں در کلک کروں گا بھی چینج ہو رہی ہے جب بھی آپ کو چاہیے اس حساب سلیکٹ کر لیں اس میسٹر میسیز جو بھی ہے اور اپنا نام ڈالنا نام ڈالنے کے بعد ہم کو ادھر کی طرف اپنا last name middle name اس کے بعد نیچے کی طرف ہمیں date of birth اس کے بعد میں مذہر فادر کا نام ڈالنا ہے اور ایمیل ایڈرس اور country ڈال دینی اپنی اس کے بعد سیکورٹی کوڈ ڈال دینا جو یہ لکھا ہوا ہے نیچے اس کے پاس میں موبائل نمبر pin code اور بس یہ سب ڈال کے اس کو پھر سے پھر سوری پروسیڈ کر دینا ہے میں پھٹا پھر سے ڈال کے آپ کو اس میں دکھاتا ہوں دیکھیں میں ساری ڈیٹیل کر دیمو دیکھیں دوستو میں اس کے آگے کلک نہیں کروں گا کیونکہ نہیں جان دکٹر کے پاس یہ میں آپ دیمو دکھایا ہے دیکھیں پورا آ چکا ہے hospital department mobile number appointment date clinic آ چکا ہے دنٹر آ چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے اب اگر آپ کو جانا ہے اس کو اپنی کو اپنی کنفرم کر سکتے ہیں تو مجھے تو appointment لینے نہیں ہے اگر آپ کو لینے تو ادھر سے آپ book appointment پر کلک کر کے اس کو apply کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک پرجی جیسا آجائے گا اس کو پر نکل والے ہیں آپ کے mobile پر کو ڑ بھی آجاتا جو آپ کاؤنٹر 1 پر دکھاتے ہیں hospital میں تو ادھر آپ کو پرجا دے دیا جائے گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو اب اس کو کروں گا نہیں ہو کے بغیر اگر آپ اس کو ok کر دیتے ہیں تو آپ کی آپ کو کیسے لگی اس کو کمنٹ سیکشن میں بتائی اور اگر